اگر آسٹیلوی ٹیم کو ہم دیکھیں تو اس طرح کے ناک آؤٹ سٹیجز میں ان کی باڈی لینگویجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کا ایٹیٹیوڈ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہم پلیروں کی بات کر رہے ہیں اپنے کپتان کو سنا ہوگا انہوں نے اپنے سپورٹ سٹاف کی بھی بات کی یہ ہے سسٹم یہ ایک سسٹم کی پیداوار ہیں ایک سسٹم جو ہے وہ تگڑا پلیر گروم کر کے اس جگہ پہ لے کے آتا ہے جو ہر طرح کا پریشر جو ہے اس کو ٹھیک ہے ڈیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم لوگ آج بھی پیدا گیا کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں سمی کو بہت ایکسپیرنس ہوگا اگر یہ بولنگ کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں بتانا کہ کدھر کرنا کدھر نہیں کرنا شابہ شابہ انشاءاللہ تو بہت اچھا کرے گا یہ ہوتا ہے بالکل تدبیر بھی کچھ چیز ہے تقدیر ہے تدبیر بھی ہے دعا بالکل آپ کی لگ کام کرنی چاہیے ٹھیک ہے کرکٹ جو ہے وہ ڈے کی گیم ہے اگر آپ کا دین ہے آپ کا اچھا ہے تو آپ بس آپ اچھا کریں گے ٹھیک ہے بوسٹ او دے ٹائمز آپ کو جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے ان کا جو سسٹم ہے آپ کو اس کو کریڈٹ دینا ہے سب سے زیادہ پلیروں نے اوٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیئے لیکن یہ کس کی ریفلیکشن ہے جو سسٹم ہے وہاں پہ بھئی یہ ہر دفعہ آکے کیوں جیت جاتے ہیں کوئی سسٹم ان کا بہتر ہے کوئی ہے نا سسٹم مجھے یونس خان بتا رہا تھا کہ جو سٹیٹ ٹیمز ہیں ان کا جیم گراؤن پتہ نہیں کیا جیسے میجر جو ٹیم ہوتی کسی ملکی اس طرح کے ان کو فیسلیٹیز ہیں دیکھیں جو ان کا جو موٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرکٹ کو کہا جاتا ہے کرکٹ بائی چانس یہی کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے چانس کو منیمائز کرنا ہے چانس کو منیمائز کریں گے تو ہماری سکسیس کی جو جو ایک ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی سمی جب یہ ورلڈ کپ شروع ہوا تو آسٹریلیا بھارت سے آرہا پھر ساؤت افریقہ سے آرہا آسٹریلیا لیکن پھر اس کے بعد آن اٹھ آٹھ میچ جیتا اور اب پھر نوہ میچ سیمی فائنل جیتا اور آج دسوہ میچ جیتا کیسے دیکھتے ہیں ایک ٹیم اپتدا میں جس طرح آمر سویل بھی کہتے تھے کہ اس وقت وہ اپنا کامبینیشن نہیں بنا پائے اپتدائی میچز میں لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ٹیک آف کیا کیا دیکھتے ہیں کیا چینجز کیا کیا آسٹریلیا نے کیا ٹریوس ہیٹ کا فٹ ہونا وہ آسٹریلیا کے ہلپ فل ثابت ہوا پھر میچل مارش ان کو ایک دفعہ اوپنر بھیجا کیا آپ ریزن کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اکبال پر سب سے مین ریزن ہے میرے حال میں اٹیٹوڈ کا جہاں دو میچ ہارے اس کے بعد سے آپ دیکھیں تیسرے میچ آئے تو ان کی بیٹنگ ڈیفرنٹ موڈ میں لگی آتے ہیں انہوں نے اٹیک شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف ساتھ ہے شاید تیسرا میچ نہیں کسی اور کسی اور ایسا ہوتا ہے کوئی لڑکہ اگر فارم میں ہے یا کچھ ہے تو وہ اپنے رن کی سوچ رہا ہوتا ہے یا اپنے گولز پہلے آگے ہوتا ہے وہ ٹیم کی سوچ رہا ہے آپ اپنے پرسنل رول اگر رن بھی کرنے تو وہ ٹیم کی طرح ہی کرنے اور ٹیم کے وے پہ ہی کرنے آپ کو اٹیک کرنا ہے تاکہ آپ کے باقی ٹیم کا ہی دوتو پوری منجمنٹ میں کام کیا پھر زیمپا پرفارم نہیں کر رہے تھے آپ دیکھیں کہ دوسرے میٹ کے بعد سے انہوں نے وکٹو میں بال شروع کی گولیاں شروع کر دیئیں تو اوورال ٹھنکنگ پروسس ہے جس طرح آپ سسٹم کی بات کی سسٹم آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک میچ میں آپ نے نہیں کیا تو آپ بلکل زیر ہو تو ایک میچ میں کیے تو بلکل ہیر ہو یہاں ان کا سسٹم سے یہ آپ کو تسلسل دیتا ہے آمر مکڈانلڈ ان کے کوچ ہیں ٹیس کرکٹ نہیں کھیلے وہ انہوں نے انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں کوچنگ کی ہے پھر ڈینیل ویٹوری ان کے سپن بولنگ کوچ ہیں آسٹریلیا کے اور آج میں دیکھ رہا تھا انڈی فلاور بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ڈریسنگ روم میں قالباً ان کو بھی کوئی ذمہ داری دیو ہم نے اس چیز کو مسکنسٹرو کیا ہوئے کوچنگ ہوتی ہے نیچے والے لیول پہ آپ نے بچوں کی بے سٹرانگ کرنی ہے ٹیکنیکلی ان کو ویل ایکوپ کرنا ہے اس لیول کی اوپر آکے شاز و ناظری ہوتا ہے کوئی پلئیر آؤٹو فارم ہے آپ اس کو ٹیکنیکل چیزیں بتا سکتے ہیں آپ ٹیکنیکل چیزیں بتا کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو اس طرح کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے زیادہ تر یہاں پہ ہوتا ہے ٹیکٹیکل ٹیکٹیکس اس لیول کے اوپر شاز و ناظری میں پھر کہوں گا شاز و ناظری ضرورت پڑتی ہے لیکن ہم تو ہیٹ کوچ ایسے بندے کو بنا دیتے جس نے کوچنگ کبھی نہ کی ہو ریکھیں وہ کبھی آپ لیول تھری کا ایڈورٹیزمنٹ دے دیتے ملکہ آپ کوچ ایسے دیکھیں نا ٹیکٹیکس آپ نے کہا تو ٹیکٹیکس تو تجربے سے حاصل ہوں گی نا کہ ایسے ہی آپ خود بخود بیٹے بیٹے آ جائیں گی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ نے جب جب سیلیکشن کوچ کی کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری ٹیم کو ضرورت کس چیز کی ہے ضرورت کس چیز کی ہے اس کو سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کوچ کو سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوچ رکھتے ہیں ایک سیریز ہوتی ہے اس کے بعد کوچ جائے وہ اپنے ملکوں کو چلا جاتا ہے اگر آپ بکار کی بھی بات کریں اور اگر آپ بکار کی بھی بات کریں مزوہ تو رہتے تھے جو ورلڈ کپ کے بعد رہے آپ کا کام یہ ہے کہ سیریز کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم امپروف کس طرح کر سکتے ہیں پھر آپ نے پلیئروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا یہ وہی کہہ رہا ہوں نا سسٹم جب سسٹم ان پلیس ہوگا چیزیں خود پر خود آپ کو بہتر نظر آئیں گے اس پر ہم مزید بات کریں گے کہ ہمارا سسٹم کس سمت میں جا رہا ہے کیونکہ آسٹیلوی سسٹم کی ہم نے بات کی آسٹیلیا ایک چھوٹا ملک ہے کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن کیا انفرسٹرکچر ہے چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ فوٹبال ہو رگبی ہو ہر طرح کا انفرسٹرکچر ہاکی ہو ان کا بڑا ضبضس انفرسٹرکچر ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد stay tuned to express news